بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے دیکھو کہ پاکستان اور اسیا میں سے اکثر ایک كوششن دور پر آپ کی پیپر کا حصہ ہوتی ہے اگر باستات ہی ایک کسی علیہ وسلم بھی موجود ہوتا ہے اگر باستات تاراست کی وجہ ہے اور یہ انسیکیوز یا کس صورت میں یہ شورٹ کوسٹن میں آتا ہے سب سے پہلے ایکریکلچر کے بارے میں بتائیں گے آپ لوگ سب چانتے ہیں کہ پاکستان بسیکلی کیا ہے ایک ایک ایکریکلچر کنٹری ہے اور ہماری معیشیت کا انصار ایکریکلچر پر ہی ہے ابھی تک ہم لوگ ایکریکلچر ایریاس میں ہی ایکریکلچر ہماری ایکانومی ابھی ایکریکلچر بیسٹ ایکانومی ہی ہے ہماری برامدات کا بیس فیصد حیثہ جو ہمیں باہر بھیجتے ہیں وہ ایکریکلچر پر منسلی ہے یہاں پر ذہن بھی رکھیے گا کہ ایکریکلچر سے ہم لوگ عام طرح پر مراد لیتے ہیں فصلے اگانا لیکن ایسا نہیں ہے ایکریکلچر میں فصلے اگانا بھی اور ہر قسم کے مغیشی پالنا یعنی گلا بانی کرنا یہ سب کچھ ایکریکلچر یعنی زراد کے اندر ہی آتا ہے ہم لوگ ایسا یعنی میل نہیں ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ فصلے اگریکلچر یعنی زراد سے مت فکتے ہوگانا ہے ایسا نہیں ہے براہ کلاسیفکیشن میں اگریکلچر کی کلاسیفکیشن میں جب آپ درجہ بندی کرتے ہو تو دونوں چیزیں یعنی جانور پالنا اور فصلے ہوں گانا یہ دونوں اگریکلچر کا ہی حصہ ہوتی ہیں ٹکے تو ہمارا بیس فیصد حصہ معامل کی برامدات کا انہی پر یہ مشتمل ہوتا ہے ہماری آمدنی جتنی آتی ہے ملک کے اندر ہم لوگ سے ملکیشن سے بیچ کر اپنا پاکستان کا سورس اف انکم بنتا ہے وہ ساتھ فیصد حصہ آپ کو زراد سے ملتا ہے اور کاروباری لوگ بیالی اسی حصد حصہ جو ہے وہ اسی حصہ ملکی ہیں کہیں پر یہ بیالی سے پنتالیس حصہ ہے کہ وہ پچاس حصہ لوگوں کا بھی لکھا ہوتا ہے کہ وہ زراد سے اپنی آمدنی حاصل کرتے ہیں اپنی روزگار حاصل کرتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگری کلچر سے بلا صرف کسان نہیں ہوتے ہیں کسان بھی صرف ہم یہ نہ سوچیں کہ صرف فارمرز ہی اگری کلچر سے مصبی ہیں بہت سارے لوگ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اگری کلچر سے مصبی ہوتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ اگری کلچر سے ساری منڈیوں کا نظام بھی ہماری کلپس پر ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس سب سے منڈی ہیں جو بھی منڈیاں ہیں ہمارے پاس آریتی کا جو سسٹم ہے وہ انڈاپس پر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے وہ کتنے لوگوں کو ذرہ مبادلہ دے رہا ہوتا ہے جو ٹرانسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں سب جو گلے کر آ رہے ہیں دیکھ جا رہے ہیں وہ بھی کتنے لوگوں سے روزگار چلتا ہے اسے طریقے سے جو سرٹیلائزر والی ہیں سپریو کرنے والی ہیں جو سارے کی رماتویات والی کتنے ڈیلرز ہیں سب کا گاروبار اسے سے مستی ہیں پھر کپاس کے بعد آپ دیکھیں گے وہاں سے کپڑا بنتا ہے کتنی ٹکسٹائل میں اسے لیبرز کام کرتے ہیں حضور تھام کر رہی ہیں شگرز آپ دیکھیں شگر کین سے شگر بننے کا عمل یعنی گرنے سے کچینی بننے کے عمل میں کتنے لوگ انوال ہوتے ہیں اس رہا سے جاہے والا میدود آپ کو ایکزمبلز مینے گی پھر اس کے بعد سٹوریج کرنا پھر اس کے بعد ایکسپورٹ کا کام کرنا تو بہت سارے لوگ ان سے منصرک ہوتے ہیں پاکستان کا قابل کاش اور رکبہ ہے وہ ہے 57.78 ملین ہیکٹر یہ اکثر ایکسپورٹ میں آتا ہے اس کو انڈالائن کر لیں اکثر آپ کی ایکسپورٹ میں آتا ہے کہ پاکستان کا قابل کاش رکبہ کتنا ہے یہ ہیکٹر اکٹ سے زیادہ ہوتا ہے عمومن وہ دھائی اکٹر ایک ہٹر کے برابر ہوتا ہے 36% زرکاش تھا پاکستان میں جتنا قابل کاش رکبہ اس کا 36% زرکاش کر رہی ہیں 35% زرکاش پر چنگلات ہیں 40% زرکاش کاش کاری کے لئے آویلیو نہیں ہے جب وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس پر کاش کاری کی جائے سکے 18% زرکاش کاری کے لئے وہ ابھی اس پر ہم نے کسی کسی کی کلاسی کی کسی نہیں ہو رہی ہیں بڑی بڑی فصلی کونسی ہوتی ہیں دنیا بھر میں ہم کلاسی کیشن دیفرنٹسی کیسے کرتے ہیں یہ جو آپ کو بتا رہی ہوں یہ ایک میجر کلاسی کیشن ہے جتنی بھی کلاسی کیا جاتا ہے یہ فوڈ کلاپس جس میں ہر کسی کی فصلی جنہیں ہم کانے کے اسمان کیسے کرتے ہیں دونوں انسان بھی اور موویشی بھی فوڈر کلاپس چاہے آپ کی اس ٹیپل پوڈوں یعنی جو آپ انسان کھاتے ہیں سیریلز جو انسان کھاتے ہیں انسان کھاتے ہیں فوڈر کلاپس یعنی چارہ اور انسان کے کھانے والے تمام چیزیں فوڈ کلاپس پر آتی ہیں کیش کلاپس جنہیں آپ بیچ کر باہر کے ممالک میں منی آن کرتے ہو پیسے کماتے ہو کیش کلاپس کے اندر آتی ہیں وہ فوڈر کلاپس بھی ہو سکتی ہیں کوئی کلاپ بھی ہو سکتی ہیں لیکن آپ اسے تر کما رہی ہیں انکم وہ کیش کلاپس کے اندر آئیں گی اس کے اندر شاہے آل سویٹس بھی ہیں کچھ کلاسیفکیشن میں فوڈر کلاپس کیش کلاپس پلسز اور آل سویٹس ہوتا ہے کیشت میں جو میں نے اس وقت آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے اس میں چوتھی ٹائپ فروٹس کیا یہ آئل سیٹس کسی میں آباز کا فورٹ ٹائپ بھی ہوتا ہے آئل سیٹس ہویا بھی وغیرہ جن کے بیچ سے آئل نکلتا ہے پس اس ہر قسم کی دانیں اور فروٹس یعنی چار بڑی کراپس کی ٹائپ ہوتی ہیں پاکستان کے اندر کیا صورتحار ہے جنب پاکستان کے اندر صورتحار ہی ہے کہ موسموں کے طور سے فستروں کی جاتی ہے پاکستان کے ربی جو کہ وینٹر کے سٹارٹ میں بہی جاتی ہے اور سردیوں کے سٹارٹ میں اپرل میں کارتی جاتی ہے سب سے بڑی خریف ہماری گندم ہے اس کی اس کے بعد ہمارے پاس ایک کرو خریف یہ وہ فصلی ہے جو سردیوں کے سٹارٹ میں بہی جاتی ہے اور سردیوں کے سٹارٹ میں کارتی ہے اس میں ڈفرنٹ کیسن کی دالیوں پلسس اس کے اندر آتی ہیں اور کوٹر میں اب جناب ہمارے پاس ایک میپ ہے یہ میپ آپ کی بک کے اندر دیا ہوا ہے اس میپ سے آپ کو ایک پکچر کلیر ہوتی ہے وہ پکچر یہ کلیر ہوتی ہے جناب کہ پاکستان کے اندر یہ پنجاب کا ایریا ہے اور یہ ہمارے پاس سندھ کا ایریا ہے کہ زیادہ جو ناج کے قدام ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ اگریکلچرک ایریاں ہیں وہ ہمارے پاس جو ہے وہ پنجاب اور سندھ کے علاقے ہیں اور وجہ ہے وہ سامنے ہے کہ سارا دریائی نظام ہیں وہ ان دونے سلوپوں میں موجود ہے جس کے وجہ سے زیادہ اگریکلچر کینی دریاؤں میں سے نہریں نکال کر یہی پر کی جا رہی ہے جبکہ سطح بلوچستان جو سب سے بڑا سوبہ ہے دیکھیں وہ زیادہ اگریکلچر ایکٹیوٹیز نہیں ہونا ہونے کے برابر ہیں وجہ یہ ہے کہ وہاں کی سطح ایک تو بڑا دریان ہی ہے دوسرا اس کی سطح زمین پتھویلی ہے جس کے وجہ سے وہاں پر جو ہے وہ اگریکلچر کافی کم ہے اس کے بعد جناب ہم لوگ اب کلوپس کو سٹارٹ کریں گے ہم نے کلوپس کی امپورٹنس دیکھ لی ہے اگریکلچر کی پاکستانی امپورٹنس دیکھ لی ہے ہم نے ایریاس کو دیکھا اب آپ نے جو ہے وہ فصلوں کو دیکھنا ہے ون بائی ون آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنے کلاس کے ہم لوگ جو فصل پڑھ رہے ہیں وہ کون سے موسم کی فصل ہے اگر جناب اس کو اگانے کے لیے کون سے موسمی عوامل چاہیے کون کی سیزن نیچ چاہیے اور اس کے امپورٹنس ایریاس کون کون سے ہیں پاکستان میں وہ کہاں کہاں پر بوئی جاتی ہیں بس اس طرح سے آپ ہر کراپ کو کر سکتی ہو یعنی اس کو کسی بھی کراپ کو کیسے کرنا ہے پہلے اس کے امپورٹنس دیکھ لی ہے یہ کون سے سیزن کی کراپ ہے یہ ربی کی ہے اس کے بعد آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس کو کون سے اس کو موسمی عوامل چاہیے پودا ہے اور جناب امپورٹنس فصل ہے یہ خریف کی چاہیے فصل ہے اس کو گروہ کرنے کے لیے پہلے پنیری بنایا جاتی ہے اور پانی کا کھڑا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے ایسے علاقے تشریف علاقے جہاں تھوڑے سے نیچے ہیں جہاں پر پانی رک جاتا ہے وہاں پر یہ جاکاش ہوتی ہیں تشریف پورا گشرا مالا کے علاقے دریوں کے سلابی مدانوں میں یہ کاش کی جاتی ہے چاولوں کی پیداوار ہم درہ دوسرے ممالک سے پیچھے ہیں لیکن باسمتی چاول یہاں کا سب سے امپورٹنس ہے اس کے علاقے کیلئے کیا چاہیے گرم مرتوب آبا ہوا چاہیے گرم کیا چاہیے زیادہ ہو اور نمی والا ہو بھارش شاہیے تاکہ پانی کھڑا رہے سرکھی ہے پانی بٹی چاہیے اسے بہتے کیسے ہیں جناب پہلے سے پرنیری کیسے بویا جاتا ہے جوی فصل پچھاتی ہے یہ اس کو پودا تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے اس کو کھان کر دوسرے زیرے آب لینی جو پانی جس میں کھڑا ہو ان کے طور پر لگا دیا جاتا ہے جناب اس کے ٹیمپریچر جو آپ کی بکی اندر ہے یہ اتنا ٹیمپریچر جو ہوا چاہیے اور اس کو چونکہ پانیری لگائی جاتی ہے پی جانسے دوسرے گا پر شفٹ ہوتی ہے تو کافی زیادہ لیبرز کی جو ہے وہ ضرورت پڑتی ہے تو بہتا ہم میپ دیکھیں گے یہ جناب رائیس ہے رائیس کا دیکھیں تو آپ کو تقریبا 56% حصہ یہاں پنجاب میں گروہ ہو رہا ہے 36% حصہ چاہے وہ سندھ میں گروہ ہو رہا ہے یہ وہ ایریاز ہیں یہ دارک سے ایریاز ہیں شیخ اپورا گزرات وغیرہ کے ایریاز ہیں یہاں پر بہت زیادہ رائیس پرڈیوس ہو رہی ہے سندھ میں جو ہے یہ سندھ میں ایریاز ہیں یہاں پر بہت زیادہ فصل اس کی جو ہے وہ پائی جاتی ہے ٹھیک ہے تو ہی طرح ساکو رائیس کا آئیڈیا ہو جائے تھا اس کے بعد گندوں گندوں ہمارے پاس ربی کی فصل ہے اور جناب ہمارے تو سب سے زیادہ سٹیپل فوڈ ہے یعنی ہمارے سب سے زیادہ خوراک پری یہی فصل ہے اسے ہم لوگ بہت زیادہ ڈیفرنٹ فارمز میں جو ہیوز کر رہے ہوتے ہیں اپنا کھانے کے لئے اسمان کر رہے ہوتے ہیں اس کے لئے حالات بہت ساز کاروں نے صرف ہوئی ہے نائنٹی ڈیس ٹھیکنان کا موسم ہے کہ کسی قسم کی پالا نہ پڑا ہو دھنڈا ہو لیکن زیادہ شبنم کی صورت نہ ہو صاف موسم ہو سلانہ بارشی میں سوچتر سے آٹھ سچتر میٹر تک چاہیے پاکستانے کم ہوتی ہے بارش تو چنانچہ پانی کی کمی کو ٹیوبل کے ذریعے نیروں کے ذریعے پورا کہہ جاتا ہے مکتب اقسام کی مٹی میں پیدا ہوتی ہے لیکن زیادہ وہ ہے جس میں چپی مٹی زیادہ ہو تاکہ چھوڑا سا پانی رکھ سکے اور چونس جس کے اندر موجود ہو سلطہ ہماروں تاکہ پانی آسانے سے بہے جائے ٹھیک ہے یہ ملک کے مختلف علاقے میں کاش ہو رہی ہے پٹوہار پلیٹو اور پشاور میں بچ رہی ہے اس کے ایریاز بہت امپورٹن ہیں یہ اکثر شورٹ کسٹن میں آئی ہو رہا ہے جناب پاکستان میں بندوں کے اہم علاقے کون سے ہیں آپ نے ہی ساری علاقے پنجاب ملتان ساہیوال ساستابا سرگوردہ سرگوردہ مصفرگر اس سارے آپ نے علاقے جائے وہ یاد کرنے ہیں کہ کان کام پر جائے وہ کر رہی ہیں صوبہ طرح اب جائے نام بدل چکے ہیں آپ لوگوں کو معلوم ہیں خیبر پاکن فاہ ہے کئی پی کئے ہیں کئی پر وہی صوبہ طرح چھپ گیا ہے تو آپ نے اس کی خود سے کریکشن جائے وہ کر لینے ہیں اس میں صوبہ بلچستان میں بھی یہ فصل ہے نصیر آباد اور خلصار کا علاقہ ہے بڑی تحصیل رہے خلصار بلچستان کی سر سے بڑی تحصیل ہے تو اس میں یہ فصل گروہ کی جاتی ہے یہاں پر تھوڑا سا آئیڈیا بھی ہے 2015 اور 2016 کا دیا ہے کہ پاکستان میں اس سال میں اتنی ہزار تین فصل گندوں کی پیدا ہوئی تھی یاد رہے جائے تو اچھا ہے آپ اس سے یاد کرلیں لیٹا تھوڑا سا فرانہ ہے لیکن آپ اس کو جوابت دیکھ دیجئے گا اس کے بعد جناب یہ کورٹن کی پروڈیکشن کی بات ہے کورٹن ویڈ یہ ہے سب سے زیادہ جناب پنجاب جو لیڈن کنٹری ہے یہاں پر سیونٹی پلس ایریاز پنجاب کو سفٹین پرسند کر رہے سندھ میں بہت زیادہ ایریاز نہیں ہے یہ جناب ہمارا اپنا علاقہ بھاوے پورج سب سے زیادہ گندوں کاش کی جاتی ہے سندھ میں گندوں کاش کی جاتی ہے سندھ میں کاش کی جا رہی ہے لیکن ففٹین پرسند پر کافی کم ہے یہ جو ڈارک کلرس ہیں اس کا حضہ ہی ہے کہ یہ بہت زیادہ تعداد میں فیکر پیداوار کافی زیادہ ہے لیکن فلیک گرین سا کلر ہے تو تھوڑا سا کم ہے لائٹ گرین سا کلر ہے سندھ میں یعنی یہ تھوڑا سا مداد ان کی پروڈیکشن یہاں پر گندوں کی کم ہے اور تھوڑا سا بلوجستان میں بھی کاش ہو رہی ہے اس سے پتہ تو یہ چل رہا ہے سب سے زیادہ جو کلاپس ہیں وہ ہمارے پاس کاش ہو رہی ہیں لیننگ کے پنجام میں اس کے بعد ہمارے پاس تیسرا جو ہے وہ بوٹن اب ہمارے پاس تیسری فصل ہے وہ ہمارے پاس نکاری کی فصل ہے اسے بھی جناب پوک پانی دھوک گرم موسندرکار ہوتا ہے پانسو سے پندرہ سو میٹر بارش چاہیے یہ خریف کی فصل ہے کوستان کے دامی علاقوں میں پشاور ملان تھوڑا سا پہاری علاقوں میں کاش ہوتی ہے تھوڑا سا کم پانی بھی اس کے لئے چل جاتا ہے شگر کے ہیں جناب گنہ یہ خریف کی فصل ہے اپنے ہر فصل کا پہلے کوشش کرنا ہے کہ اس کا سیزن مکیں یہ کون سے سیزن کی ہوتی ہے اندر زمین چاہیے بہت زیادہ پانی اس سے چاہیے رائس کی طرح خوشک موسم اور پالا اس کی کاش کے لئے نقصان دی ہے جہاں پر پانی نہیں ہے بالش کی صورت میں تو اگر آپاشی ہو رہی ہے تو یہاں مہابری فصل گروہ کر جاتی ہے گنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے آپ اس کو بولیں آپ اس سے تین سے چار دفاع اس کی فصل حاصل کر لیتے ہیں یہ گنم کی طرح کی ہی ٹائپ ہے یہ بھی زلے کی اندر ہی آتی ہے لیکن اس طرح تھوڑا سا گنم کے مقابلے میں خوشک موسم کو برداشت کر سکتا ہے گنم کو زیادہ پانی چاہی ہو تو اس کو کم پانی چاہی ہوتا ہے تو ایسے علاقے جہاں وہ گنم کے پاکستان میں کاش نہیں کر سکتے ہیں وہاں اس کی پاس وہ بادلے یعنی جوکی کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم آئے پاس ہیں جناب کچھ باجرہ جوار اور یعنی آچے فصل ہیں خوشک ریتی اور کم ترخیزیں ترخیزی بھی تنی نہیں چاہیے ایسے علاقے جہاں پر گنم کے پیداوار کے لئے حالات بیتر نہیں ہیں تو لوگ انہی کو کرو کر کے اپنے گنم کے دور پر استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ایک پاس امپورٹن تری نواری یہ کیش کروپ ہے کیونکہ ہم اس کو باہر بیش کر اس کو روئی کی صورت میں باہر بیش کر ہم لوگ جاندر مبادلہ کم آ رہی ہیں سب سے بڑی دیسٹری ہے ساری کے ساری کسی کپاس کے پر ہی ڈپینڈ کر رہی ہوتی اس کو نتی کی فصل کہا گیا ہے خریب کی فصل ہے یہ لگ دی یعنی کیش کروپ ہے سب سے وادی سیندھ کے نئی علاقوں میں کاش کی جاری ہے ایسا درجہ کی مکتف اسلام کی دو مت متی جو اپنے اندر پانی جانمہ کر سکے اس کے لئے فید ہیں اس کے لئے فید ہیں اسے فیدہ جیسے امریکی کاش کاش ہوتی ہے اور باقی حصہ چار حصہ میں سے تین حصہ پنجاب میں اور ایک حصہ سیندھ میں ہے یہ آپ کو میں کوٹن کی پروڈکشن میں دکھا دوں کوٹن پروڈکشن سب سے زیادہ 70% کوٹن منجاب میں ہو رہی ہے اور باقی 26% اسے سیندھ میں ہو رہی ہے تھوڑا سا ایریا ہے جو کے پی کے ساتھ ہے وہاں پر ہماری کوٹن کی پروڈیوس ہو رہی ہے اس کے پاس ہمارے پاس ہے طوبیککو کاش کے لئے زیادہ خات کی روضہ بھی چاہی ہوتی ہے یوں تو طباقوں ہر دن میں بڑا جا رہا ہے لیکن زیادہ امپورٹن علاقے آپ کو سندان سوابی اٹر کلاعات کے علاوہ مستونگ اس کی فسطلل آپ کو ملے گی پھل جناب مقصد قسم کے پھل ہیں خاص کر ترش پھل اس کے پائدوار بہت اچھی مو ماتلی مو یہ ساری عام تو ایسے ہی دنیا بھر میں مارا مشہور ہے اس کے علاوہ خجوروں کے باغات ہیں ایسے پاکستان کے طرح موجود ہیں اس کے علاوہ خوش میں وجہاں ڈرائی فروٹس بھی ہیں جنہیں ہم بیچ کرتے ہیں کافی طرح مبادلہ کماتے ہیں ایمپورٹنٹ ہمارے پاس پسنے اور ایمپورٹن پسنوں کے اہم ایریاز ہیں میں آپ کو بتا دیا آپ نے یہاں سے کس میں کیسے کرنا ہے آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ ہمارے زیادہ سار ایمپورٹنٹ ایگریکلچر ایریاز کہاں پر ہیں وہ جناب پنجاب اور سندھ میں ہیں یہ آج آپ کو بہت ایمپورٹنٹ سوال ایک لوگ کوسٹین تیار ہو گیا ہے تو آپ اسے اچھے سے تیار کرنا ہے اور انشاءاللہ ایک اور ٹاپک سارٹ کریں گے اسے اچھے سے تیار کرنا ہے یاد کرنا ہے اور آپ نے پڑھنا ہے اللہ حافظ